قومی اسیملی میں بھی مریم نواز کی پیشی کی گونج مریم نواز ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوتی رہیں آج کا واقعہ پنجاب حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے کارکنوں کے خلاف کارروائیاں نہ رکیں تو ذمہ دار حکمران ہوں گے لیگی رہنما خواجہ آنصف کی حکومت کو وارڈنگ کہا آج جبر کی انتہا کر دی گئی کارکنوں پر تشدد کیا گیا ہم احتساب کے مخالف نہیں لیکن یہ جو ابتدا کی گئی ہے اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی متحدہ اپوزیشن اور مسلم لیگ نو نے گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہمیں بلکل ہم احتساب کے عمل کا جو ہے ہمارے لیڈر نے نواز شریف نے بھی سامنا کیا ہے اپوزیشن لیڈر کر رہے ہیں ان کے بچے کر رہے ہیں ان کے بیٹے کر رہے ہیں مریم نواز کر رہی ہیں سب کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے جس طرح آج سیچوئیشن کو وہاں پہ ڈیٹریئیٹ کیا ہے اور جبر کا جو ہے ایک انتہا کر دی ہے وہاں پہ جتنا زیادی کی گئی ہے ہمارے ورکرز کے ساتھ کہ اس کی انتہا کر دی میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستانی سیاست کے لیے یہ چیز جو ہے کوئی خوشائن بات ہے یہ سیاست کو بدنام کرتی ہے احتحال میں میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں اپنے دوست جو ہے متعدہ پوزیشن کے دوسرے جو کمپوننٹس ہیں ان کی طرف سے برپور مضمت کرتے ہیں کہ کارکنوں کے ساتھ جو وہاں پہ کیا گیا اور پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے یہ روکی نہ گئی تو محول کی خرابی پاکستان کے سیاسی محول کی خرابی جو ہے وہ موجودہ حکومت اور پنجاب حکومت کے اوپر جو ہے آئے دوگی